اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عزیز سامعین میرے دوستو بہنو بھائیو سب لوگوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتو امید ہے سب لوگ خیر خریت سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور دنیا آخرت کی کامیابی نصیب کریں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے موہ کے کناروں کا پھٹنا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو تو چھوٹے بچوں کو جیسے دودھ جب پیتے ہیں تو ان کا کنارے پھٹ جاتے ہیں اور یہ بڑوں کے لئے بھی ہیں اور بچوں کے لئے بھی ہیں اس کا تھوڑا سا آپ کو وضاحت کروں گا اس کے علاوہ پھر آپ کو اس کا علاج طب نموی سے الحمدللہ بتاؤں گا سو ویڈیو کے طرف بننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو اور سب سے پہلے آپ کو ملیں اندر کا مو پکنے کے بعد کناروں کا متاثر ہونا ایک لازمی عمر ہے مگر اتفاق سے ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا بلکہ مو میں دانت اگر غلط لگے ہوں خاص طور پر اوپر کے دانتوں میں خرابیوں کی وجہ سے مسوروں میں سوجن یعنی کہ سودش ہو جائے تو مو کے کنارے پک جاتے ہیں جبکہ مو سے دانت نکل جائیں تو مو کو زیادہ زور سے بند کرنا پڑتا ہے مو بند کرنے کے بعد کناروں پر بوجھ کے ساتھ جلد کی تیہ بن جاتی ہے ایسے میں وہاں پر پھر پھوندی آنا مشہدہ رکھتا ہے ابتدا میں مو کھولنے پر کناروں میں ہلکا سا درد ہوتا ہے تھوڑا عرصہ مو اگر بند رہے تو کھولنے پر ایسا لگتا ہے جیسے کناروں پر زخم ہے یہ زخم کناروں سے نکل کر مو کے دونوں اطراف کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سب لوگ جانی گئے ہوں گے ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے آپ لوگوں کا سو ہم چلتے ہیں سیدھا ہر علاج کی طرف طبع نبوی کی طرف چھوٹا سا اس کا علاج ہے اور بہت زیادہ مفید ہے یا آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ مو کے اندر جتنے بھی آپ کو جیسے کہ کیڑا لگ جاتا دانتوں میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسے مو کے پرابلم سوزش سوجن کچھ بھی جو ہوگی انشاءاللہ ازوجل یہ چھوٹے سے علاج سے ٹھیک ہو جائیں گی مہدی کے پتوں کو روغن زتون میں اُبال کر مو کے کناروں پر دن میں دو سے تین مرتبہ لگانا ضرورت کے لئے بے حد کافی رہتا ہے کسی بھی مریض کا کبھی ایک ہفتہ لگاتار علاج نہیں کیا گیا نقصہ کو مزید بہتر بنانے کے لئے اس میں سعتر فارسی یا مرمکی بھی ملائے جا سکتے ہیں یعنی کہ کسی بھی مریض کا ایک ہفتہ علاج اس لئے نہیں کیا گیا کہ اس سے پہلے ہی الحمدللہ یہ مہدی کے پتے اُبال کر روغن زتون میں تو یہ جب لگاتے ہیں اور ایک یا دو یا تین دنوں میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس لئے کسی بھی مریض کا ایک ہفتہ سے زیادہ علاج نہیں کرنا پڑا اگر کسی کو یہ مرز زیادہ ہے تو وہ اس میں سعتر فارسی یا مرمکی اس میں ملائے جا سکتے ہیں ان تمام چیزوں کا جراسین کش ہونا ایک مسلمہ حقیقت ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگیتے اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنڈی کے بیل کو پرس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے سب ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ سب سے پہلے آپ کو ملتے ہیں تو سب سے ڈیوڈیو کر دیں موسیقی